دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے دوستو پوری دنیا میں کورونا وائرس کا جو آتنک ہے وہ لگاتار فیل رہا ہے کوویڈ نائنٹین کے نام سے یہ کافی ککھیات ہوا ہے اور کوویڈ نائنٹین کے پربھاو کو لے کر اب یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کچھ ایک دیسی اب بچے ہیں شکتی سالی دنیا کا سب سے مہاشکتی مانے جانے والا امریکہ پہلے اس کے کچھ بڑے جو شہر تھے کچھ ایک جو بیجنس حب مانے جاتے ہیں کچھ جو بڑے کامپلیکسے جہاں پر ہیں اوہ دیوگ دندوں کے جہاں آواز آہی لوگوں کی ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مکھیالے ہیں پہلے وہیں کیول اس کا کوپربھاو دیکھا گیا اس کے سنکرمان کی باتیں سامنے آئیں اب ان کے سب ہی پرانتوں پچاس پرانتوں تک یہ چیز پھیل گئی ہے ہم امریکہ کا نام اس لیے لے رہے ہیں جب دنیا کا سب سے طاقتور دیش بھی اس کو تتکال کاؤنٹر نہیں کر پا رہا ہے اس کے سنکرمان کو لے کر تو بچاؤ کے کیا کیا اور طریقے وکاسیل ملکوں کو ہمارے جیسے ملکوں خوجنا چاہیے اس پر بھی جرور مجھے لگتا ہے توجہ ملنی چاہیے لیکن اپنے دیش میں دیکھا جا رہا ہے کہ شاید نہ جانے ہم کس چیز کا انتجار کر رہے ہیں اب جیسے ہم آرے ہاں ایک اپریل سے نپی آر شروع ہونے والا ہے نیشنل پاپولیسن ریجسٹر جس کو لے کر پورے دیش میں ویباد ہے اگر دیش کی جنسنگیا کا دیش کے عام لوگوں کا اگر ویچار لیا جائے جنمت سنگرہ جیسی کوئی بات سامنے آوے تو ساید نپی آر پر بڑے پیمانے پر لوگ اس سے اسامتی جاہیر کریں گے اور نپی آر کا اگلا چرن نرسی ہے ہمارے ہاں دو ہوجار اکیس میں جنگڑنا بھی ہونی ہے تو جنگڑنا اور نپی آر یہ دونوں ایک کے بعد ایک یعنی پہلے نپی آر پھر جنگڑنا پھر نرسی بھی بھی اس میں ہو جائے گی کب ہوگی ابھی تک سرکار نے اس کی گھوشنا نہیں کیا ہے لیکن نپی آر کی کر دی ہے اب سوال اس بات کا آئے کہ جب پورا دیش جب دیش کے گریب امیر سب لوگ مزدور سے لے کر مالک تک سب کورونا سے ایک آتنکیت ہیں جب سب کوویڈ نائنٹین سے اپنے بچاؤ کا اپائے کھوج رہے ہیں سرکار سویم کہہ رہی ہے کہ آئیسولیشن میں جائیے سویم سرکار کہہ رہی ہے کہ کوئرنٹائن پر جوڑ دینا چاہیے کوئرنٹائن پر اب سوال اس بات کا ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے اس کو لے کر جو اٹلی نے کی جو اسپین نے کی جو امریکہ نے شروع میں کی جبکہ کوریا نے چائنہ نے اور دوسرے کچھ اور ملکوں نے انہوں نے ٹیسٹنگ پر جوڑ دیا جس سے کہ وہ کافی حد تک کاؤنٹر کر پا رہے ہیں یا اس روک کے پھیلاو کو روک پا رہے ہیں ہمارے ہاں ٹیسٹنگ ابھی بھی کم ہو رہی ہے لوگوں کی تو یہ ایک بڑا سنکٹ ہے لیکن ہم این پی آر اور جنگڑنا ان دونوں پر ابھی بھی ہماری سرکار ہمارا شاسن ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے پرانے فیصلے پر اڈگ ہیں اٹل ہیں دوستو لیٹن امریکہ کا ایک بہت بڑا دیس ہے دنیا میں آبادی کے حساب سے یہ چھٹھے نمبر کا دیس ہے اور بھگول کے حساب سے دیکھئے تو پانچویں نمبر کا دیس ہے یہ کوئی چھوٹا دیس نہیں ہے یہ برکس میں ہمارا سہیوگی ہے یعنی سدسے ہے جو برکس ہے جس میں بھارت بھی ایک سدسے دیش ہے براجیل اس کا حصہ ہے اس براجیل نے دو ہزار بیس کی اپنی جنگڑنا دو ہزار اکیس تک کے لیے ملتوی کر دیا اس کا فیصلہ منگلوار کو پوری دنیا کو سنا دیا گیا اور بدھوار کے دن اخواروں میں دنیا کے تمام اخواروں میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ دو دسملو تین بیلین خرچ سے ایک لاکھ اسی ہزار کرمیوں سے جو جنگڑنا شروع ہونی تھی وہ ایک ہتر میلین براجیلی گھروں تک جن کرمیوں کو جانا تھا منگلوار کو جب گھوشنا کی گئی تو پتا چلا کہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے براجیل کی سرکار نے جنگڑنا کا کاری تھگت کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ دو ہزار اکیس سے پہلے کوئی جنگڑنا نہیں کی جائے گی جبکہ اس کا دو ہزار بیس میں وہ جنگڑنا ہونی تھی لیکن بھارت میں اسی اگلے مہینے اگلے مہینے کچھ ایک تین کے بعد بلکل جنگڑنا جیسی ہی ایک دوسری جنگڑنا ان پی آر کے نام پر ہونے جاری ہے جس میں لاکھوں لوگ انوال بھوں گے اور جو کرونوں لوگوں تک پہنچیں گے تو جو اس کے لیے جائے گا اور جن گھروں میں جائے گا وہ سبھی پرابیت ہونے والے ہیں اس جنگڑنا کے لیے بھارت میں آٹھ ہزار سات سو چوون دسملو دو تین کروڑ روپے پہلے ہی منجور کیے جا چکے ہیں ان پی آر کے لیے تین ہزار نو سو ایک تالیس دسملو تین پانچ کروڑ روپے منجور کیے جا چکے ہیں جاہیر ہے یہ سنکھیا یہ جو آنکڑا ہے یہ جو دھن ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے گا اپنے دیس میں کورونا سے سنکرمیت جو معاملے ابھی تک کل بتائے جا رہے ہیں وہ ایک سو پچاس سے کچھ زیادہ پہنچ چکے ہیں موت کی جو یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کی کتنے پرامارک ہیں کیونکہ جو لوگ صدور علاقوں میں ہیں اور جن کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ہے اور جہاں کچھ لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں یا جہاں کچھ بیماریاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن پھر ہیں یا لوٹنے والوں کے نکٹ ہیں اب تک بھارت میں کل جو سنکرمیت لوگ ہیں ان میں سے چودہ کو صرف چنگا کیا گیا ہے راجیوں کا حساب دیکھیں تو سب سے سنکرمیت صوبہ اس سمیں مہاراست بتایا گیا ہے جہاں اب تک پہنٹالیس معاملے سامنے آئے ہیں لگ 12 کروڑ کی آبادی میں 45 کی سنکیہ واقعی بہت کم ہے پر دنیا کے تمام دیشوں میں کورونا کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے بھارت میں اگلے دو سپتہوں میں کیا ستھیتیاں بنیں گی اس کا بڑے چکت سابق گیانی بھی کچھ ٹھوس انمان لگانے سے ساف انکار کرتے ہیں بہت سارے قیاس لگا لگا ادار آئے کہ بھارت کے گرم موسم کے چلتے شاید یوروپ اور امریکہ کی طرح کورونا کا یہاں فیلاؤ بہت تیجی سے شاید نہیں ہوگا اور اس طرح ہمار آدیش ایک بھیانک مہاماری کی چپیٹ سے شاید بچ جائے لیکن اس بارے میں ابھی تک کوئی ویگیانک آدھار یا ادھیان سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ یہ ایک نیا وائرس ہے اور اس کا سب کچھ اگیات ہے اس لئے ہم آج ان باتوں پر چرچہ نہیں کریں جن پر ویگیانک نے ابھی تک کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں پیش کیا آج ہم ان باتوں کی چرچہ کر رہے ہیں جن کا سمج سماج سواست سنتر اور شاسن پرساسن سے ہے دوستو اب یہ صرف کسی ایک دیش کی کہانی نہیں ہے کورونا ایک ویش 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 پر سماج اور ستاؤں کے رشتوں ملکوں کے سنستاغت اور سبھتاغت سنکٹ کو بری طرح ہو جاگر کیا ہے پہلے ان وشیوں پر لکھا پڑھا اور بولا جاتا رہا ہے لیکن آج اس سنکٹ کی پوری تصویر لوگوں کے سامنے ہے اس نے ایک بار پھر سنگت جن سواست تندر پبلک ہیلس سسٹم کی ضرورت کو دنیا کے تمام دیشوں کے سامنے رکھا ہے گریب عوکسط اور وکاشیل دیشوں کی بات چھوڑیے بے حد وکسط اور امیر کہہ جانے والے دھیر سارے دیشوں کی ستائیں اور ان کا سموچہ تندر بھی کوویڈ نائنٹین کے آتنگ کے آگے گھوٹ نے ٹیک چکا ہے یا اپنی آبادی کے بچاؤ کے لیے کسی سنجوگ کا انتظار کر رہا ہے یقینا ان کے بیگیانک پیوکشالاؤں میں ٹیکا کے انسندھان میں جھوٹے ہوئے ہیں پر وائرس کے حملے کا فیلحال کوئی تاتکالی کارگر اپائے کسی کے پاس نہیں ہے ان امیر ملکوں کے بیمہ آدھاریت جو ہیلتھ سسٹم ہے جو نیجی چکس تنتر ہے اس کی سیمائیں بوری طرح زاغر ہو رہی ہیں امریکہ اٹلی سپین فرانس اور بریٹین جیسے امیر اور طاقتور دیش اپنے آپ میں گھرے ہوئے ہیں اپنی آبادیوں کا ٹھیک سے بچاؤ نہیں کر پا رہے ہیں بلکل صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی مسائلوں بموں یدھک ویمانوں اور تمام طرح کے اتیمارک ہتھیاروں سے دنیا کو منٹوں میں تباہ ضرور کر سکتے ہیں پر آج وہ اپنی آبادیوں کو بھی ایک وچتر اور رہس میں وائرس سے بچانے میں بری طرح اسحائے نظر آ رہے ہیں ان کے شرس نیتا واحیات قسم کی بیان باجیوں سے پوری دنیا میں آلوچنہ کے پاتر بھی بن رہے ہیں ابھی حال میں امریکی اس راشتپتی ٹرمپ کی یونیسکو سہیت کئی انتراشتی سنسکھاؤں نے آلوچنہ کی اور وہ کیونکہ ٹرمپ صاحب نے اپنے ایک بہت گیر جمہدار آنا بیان میں کہا کہ کورونا ایک چینی وائرس ہے اس کے جواب میں چین کچھ کہے اس کے پہلے ہی یونیسکو نے جواب دیا کہ وائرس کا کوئی ملک نہیں ہوتا دنیا کے انیک گھنمانی لوگوں نے ٹرمپ کی آلوچنہ کی اور سوال کیا کہ کورونا کے نام پر ویشوک راج نیتی میں ایسی دلبندی کا کیا مطلب ہے بلکل یہ بات شدت کے ساتھ سامنے آگئی ہے کہ پابلک ہیلتھ سسٹم اگر کسی ملک کا مضبوط نہیں ہے اگر اس کے پاس سرکاری اسطر پر سپتال نہیں ہے جانچ کندر نہیں ہے ڈاکٹروں کی سنخیہ ان کی آبادی کے حساب سے زیادہ نہیں ہے ان کے پاس بجٹ ایلوکیشن اگر ہیلتھ کی زیادہ نہیں ہے تو یقینا لوگوں کو کسی بڑی بیماری مہاماری یا اس طرح کے سنکرمن کے حملے سے بچانے میں اپنے آپ کو اسحائی محسس کرتی ہے اور ہم تو بھارت کی بات کر رہے ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سے زیادہ جو امیر کہہ جانے والے دیش ہیں وہ بھی گھٹنا ٹیک رہے ہیں اس لیے ہم آج اس بحث کو جو بہت ضروری بحث ہے لیکن اس پر ہم اس لیے کندرت نہیں کر رہے ہیں پبلک ہیل سسٹم کی بات کیونکہ یہ ہمارے دیش کے لیے ایک بڑا زندہ ہونا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ چناؤ پتہ نہیں اس دیش میں کب ایسا کوئی چناؤ ہوگا جو صرف پبلک ہیل سسٹم پر لڑا جائے گا لیکن یہاں تو مندیر مسجد خون خرابہ جات برادری دھرم کرم انہی چیزوں پر چناؤ لڑا جا رہا ہے تمام ملکوں کے لیے ہیلتھ کا سوال پبلک ہیلتھ سسٹم کا سوال ہیلتھ پر بجٹ بڑھانے کا سوال سب سے بڑا سوال ہے اور دوستو اب آپ کو ایک چیز بتائیں ہم چین کیوبا یا وینوجلا جیسے دیشوں میں سب کچھ ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے اس کی بات ہم بلکل نہیں کر رہے ہم ان کی بھی آلوچنا سمیہ سمیہ پر کرتے رہے ہیں لیکن آج اس سنکٹ میں ان ملکوں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا کے لیے واقعی پرشنسہ کے پاتر بنے ہوئے ہیں کیوبا نے آپدا کی اس گھڑی میں جس طرح کی دریاد دلی سانس اور اپنے سواست تنتر کی دکشت کا پردرسن کیا ہے اس پر پوری دنیا سے اس کو وابائی مل رہی ہے کیریبین ساغر میں کورونا سے سنکرمت سیلانیوں سے بھرا ایک بریٹس کروز شپ گھوم رہا تھا کوئی بھی دیش اپنے بندرگا پر اس کو نہ صرف اجازت دی بلکہ اس پر یاترہ کر رہا ہے مریضوں کی دوا دارو کر کے انہیں چنگا بھی کر رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بریٹین سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے اور جلدی ہی وہاں جو مریض ہیں وہ بریٹین کو رمانہ کر دیے جائیں گے تمام ناراضگیوں کے بوجود جو کیوبا سے رہی ہیں بریٹین کی آج بریٹین میں کیوبا کو سیلوٹ کیا رہا ہے تو یہ بہت مہت باتیں ہیں جو پبلک ہیل سسٹم کو اس طرح کے سنکٹ کی گھڑی میں اس کو پہلا ایجنڈا بناتی ہیں سوال اس بات کا ہے کہ نارمل دنوں کا ایک دسملو دو فیسدی سے زیادہ نہیں ہے جبکہ ہم نے وعدہ کیا تھا ہمارا ایک سنکلپ تھا کہ ہم اس کو جلدی ہی چار فیسدی بنائیں گے لیکن چار فیسدی نہیں ہو پایا ہے بامشکل ہم تقریباً 1200 روپے کے آس پاس سالانہ پرتی بیقتی خرچ کرتے ہیں یعنی کل ملا کر پرڈے دیکھا جائے تو پرتی بیقتی جو سواس پر کر چاہے وہ تین ساڑھے تین روپے سے زیادہ نہیں ہے اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسے دور میں جب ہم اپنے دیش میں جو بھی کاسیل دیش ہے جہاں ایک بہت بڑی آبادی اس کو جو سواس سرکش کوچ ہے وہ شاس کی اس تر پر یعنی جو سرکار چلاتے ہیں ان کی طرف سے کوئی کوچ اس کو اگر نہیں ملا ہے تو کیسے اپنے سرکش محسوس کریں گے پرائیوٹائیزیشن کے دور میں اور جو بیمہ آدھاریت جو سواس تین ہیتی ہے جہاں آبادی کے حساب سے ہم سب کچھ سب کو آئیسولیٹ کر سکیں سب کو کہیں کہ اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ لوگ بھوک مری کے شکار ہو جائیں گے اس لیے میرا یہ کہنا ہے میں کوئی وشششگی نہیں ہوں میں کوئی میڈیکل اور چکستہ کے معاملوں کا جانکار نہیں ہوں لیکن جتنا میں نے وشششگی کی باتوں کا اب تک ادھیان کیا ہے اپنے درشکوں کے لیے اپنے شروطاؤں کے لیے میں یہ بات سامنے جرور رکھنا چاہوں گا انہی research یا انہی observations جو ویڈیانکوں کے ہیں ڈاکٹروں کے ہیں ان کی روشنی میں کہ ہمیں اس وقت ٹیسٹنگ پر زیادہ دھیان دینا چاہیے ساف صفائی پر زیادہ دھیان دینا چاہیے لوگوں کو aware کرنے پر زیادہ دھیان دینا چاہیے ریلوے سٹیشن ائرپورٹ اور بس سڈوں پر بھیڑ کیسے کم کی جائے اور ان واہنوں کو جو ائرپورٹ پر جو سے ائرکرافٹ ہیں بس سڈوں پر جو بسیں ہیں ریلوے پر جو ٹرین ہیں ریلوے اسٹیشن پر ان سے سنچالن کے پہلے ان کے آپریشن سے پہلے کیسے ان کو سنکرمن مکت کیا جائے ان پر بھیچار کرنے کی ضرورت ہے بلکل انت میں ان چیزوں پر ہماری ہمارے دیش کا کافی پیسہ خرچ ہوگا کافی پیسہ خرچ کرنے کے بعد ہم اپنی 135 کروڑ کی آبادی کو مکت کرا پائیں گے اس بڑی آتنک کاری جو کوویڈ 19 کا حملہ ہے اس آتنک سے ہم لوگوں کو مکت کرا پائیں گے لیکن یہ پیسہ آئے گا کہاں سے اگر ہم اپنا پیسہ گیر جروری تاتکالک طور پر جو سب سے جروری چیز ہے اس پر خرچ کرنے کے بجائے ہم تاتکالک طور پر جس کی ضرورت نہیں ہے ان پر اگر خرچ کریں گے تو جاہرہ طور پر ہمارا سنکٹ اور بڑھے گا اس لیے بھارت کو بھی برازیل کی طرح سوچنے پر تو کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو کوئی بحث نہیں ہے کسی طرح کا کوئی بیواد نہیں ہے لیکن NPR اور NRC پر بیواد ہے اس دیش کی ایک بڑی آبادی اس سے اسامت نہیں ہے اس لیے صرف سرکار کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیچار سے نہیں جنتہ کے بیچار سے چلنا چاہیے اور اس آبدہ کی گھڑی میں NPR کو جو ایک اپریل سے شروع ہو رہا ہے جس پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کو تتکال روک کر سارے سرکاری خرچ کو COVID-19 پر خرچ کرنا چاہیے کیسے اس سے بچاؤ جنتہ کا کیا جائے انہی شبدوں نمشکار آداب ستسری اکال